بہت شکریہ چیمین صاحب چیمین صاحب کٹ موشنز ڈالے ہیں نیشنل ہیلتھ سرویسز ریگولیشنز ان کوارڈینیشن ڈپارٹمنٹ میں اور مختلف ڈیمانز کے اندر کٹ موشنز ہیں اور مختلف موضوعات ہیں یہاں پر جس پر کے کٹ موشنز ڈالے گئے ہیں سر ان پر بات کرنے سے پہلے میں بھی اپنے دیگر فاضل عراقین کی طرح ضرور اظہار کروں گی پیٹرول کی انکریز کے اوپر جو فیول پرائسز انکریز ہوئے ہیں اور جس طریقے سے انکریز ہوئے ہیں یقیناً قابل افسوس قابل تشویش ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ اس وقت پینڈیمک کا دور چل رہا ہے ہم سب جانتے ہیں ہمیں ادراک ہے میں نہیں کہوں گی کہ جو موجود گورنمنٹ سائٹ پر لوگ ہیں انہیں اس چیلنج کا اندازہ نہیں ہے سنگینی کا اندازہ ضرور ہوگا لیکن جو سنگینی وہ محسوس کر رہے ہیں وہ اپنے ایکشنز میں دکھا نہیں رہے اور جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ بہت افسوسناک ہے جب یہ ساری چیزیں دیکھ رہی تھی تو بہت لوگوں نے بلکہ نکالے جب پی ٹی آئے خود اپوزیشن میں تھی اور اس وقت وہ کیا کہا کرتی تھی جب اس وقت کی گورنمنٹ اور ہم بھی اپوزیشن میں تھے ہم بھی اس وقت کی گورنمنٹ پر تنقید کرتے تھے اور اس وقت کیونکہ وزیر آزم صاحب جو آج وزیر آزم ہے اور اس وقت اپوزیشن میں تھے اور وہ یہ کہتے تھے جب پیٹرل پرائس انکریز ہوا ہے دوہزار تیرہ میں تو انہوں نے کہا پی ٹی آئے ریجیکس دہ لیٹسٹ الیکٹرک اور فیول پرائس ہائکس we are planning countrywide protests as well as in the assemblies یہ انہوں نے کہا اب سر 26 روپے کوئی کم قیمت نہیں ہے یکا یک رات کو آپ کو یہ انکریز ہوتا ہے ہم میں سے کئی لوگ ہیں میں شاید نہ سو رہی ہوں بارہ بجے لیکن کئی لوگ ہیں جو آٹھ بجے سو جاتے ہیں نو بجے سو جاتے ہیں جب وہ صبح اٹھے ہوں گے تو ان کو ان پر یہ پیٹرل بوم جو ہے وہ ان کو محسوس ہوا ہوگا پھر پرائیمی نسٹر صاحب کا ایک اور بیان دو ہزار تیرہ کا ہے اور یہی پیٹرل پرائس پی اوال پرائس کے اوپر ہے وہ کہتے ہیں میں آرہی ہوں سر میں پیٹرل پرائس کے پرائس میں پیٹرل پرائس کے پرائس I am going to limit it I am just looking at the time myself government crushing the poor under weight of constant price hikes پی اوال پرائس hike will raise prices of all essentials انہوں نے پتا ہے unacceptable PTI to protest یہ صرف میں آپ کو اس لئے باتا رہا ہوں بہترز یو اور ایک اور ٹویٹ ہے یہ دوہزار اٹھارہ کی ہے لیکن کسی نے اس کو ایڈٹ کیا اور جس میں اس نے کہا absolutely shameful how the government has dropped a petrol bomb اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے اپنے اوپر اپلائے کرنی چاہے اور کہنے جی absolutely shameful how my government has dropped a petrol bomb سیر these things people will not forget and you will not allow them to forget given the health condition and the economic condition in the country today which is why this is a matter of concern to us اور اسی لئے اب یہ نارہ بہر لگ رہے ہیں کہ قوم کا تیل نکال دیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں قوم کا تیل نکال دیا ان پرائیسز کے بعد یہ آواز آ رہی ہے سر now i'll come to the health issue but prior to that because an honorable colleague from Karachi raised the issue of load shedding again sir covid سے related ہے pandemic سے related ہے load shedding ہم نے برداشت کیے بھوکتی ہے اور میں میرا تعلق سانگھڑ زلے سے ہے میں وہاں سے election لڑی ہوں میں آج بھی جانتی ہوں کہ وہاں 18-18 گھنٹے light نہیں ہے کراچی میں پھر light ہوتی تھی اور یہ لوگ بات کرتے تھے لیکن اب کراچی میں یہ حالت ہے کہ لوگ generators پہ بھی گزارہ نہیں کر سکتے کیونکہ air condition نہیں چل پاتے کہیں گھروں میں تو یہ نہ سوچیں کہ کسی گھر میں بہت سکون سے لوگ بیٹھے اور جن کے پاس generator نہیں ہے ان کی تو میں حالت بیان کروں تو میرے پاس وہ time نہیں ہوگا اور آپ نہیں دیں گے لیکن سر load shedding is directly connected to COVID if you think it's not connected to COVID then you don't realize what COVID is all about then I'm sorry you don't realize what COVID is all about you put people in their homes and you've not given them electricity electricity سر electricity نہ ہونے کی میں مضمت کرتی ہوں سخت الفاظ میں اور کراچی کا جو اس وقت خشر ہوا ہے جس طریقے سے K electric کراچی کو ڈھیل کر رہی ہے جس کی پوری ذمہ داری وفاکی حکومت پر ہے کیونکہ چاہے PSO ہو چاہے Swiss Southern ہو they are responsible if the K.E. is putting the blame on them and if K.E. is responsible then K.E. board پر تین وفاکی federal secretaries بیٹھتے ہیں کوئی سوبے کا نہیں بیٹھتا secretary so I hold the federal government responsible for the pain that کراچی is going through and and other HESCO and SEPCO for the pain that SIND is going through and similarly in all over Pakistan I چاہا وہ بالخصوص relate کرتا ہے ان تین hospitals کو جو federal government is trying to take from the provincial government and this is this debate is ongoing it went to the supreme court things were decided done then again things happened اور آپ federal government نے کوئی ایک رکم جو ہے وہ بتائیے کہ ہم نے رکھی ہے in hospitals کی مد میں سر in hospitals کی مد میں رکم تو رکھی ہے but very quickly NICVD is one of the hospitals مجھے دو منٹ ہوئے ابھی تک سر ان کے executive director ہے NICVD کے ندیم کمر صاحب اتفاق کے ہوا کہ ابھی جو میں یہاں بیٹھی تھی تو ان کے ایک ایک article جو ہے وہ ایک اخبار میں آج ایک لوکل جریدے میں چھپا ہے اور سر میں انہی کی الفاظ پڑھوں گی تاکہ آپ کو ایک informed جو ہے اپینین مل سکے ایک professional سے ڈاکٹر ندیم کمر کا سر وہ کہتے ہیں improvements made in NICVD over the years یہ میں آپ سے جان سکھتے ہیں رول 31 سب رول گورمن سائٹ سے کون نوٹ کر رہے جو میمبر کی کری ڈاکٹر ناشین آکھ اچھا سر وہ کہتے ہیں prior to PPP government the NICVD had witnessed years of neglect and was in a deteriorating state due to limited funding the hospital was consistently under equipped no ventilators were made available on the medical site or in emergency rooms the hospital was severely under staff with only one nurse catering to every 30 patients in the wards so I'll okay I'm just going to skip through this patients often had to wait for over a year before they could fully before they could be fully diagnosed and treated furthermore the federal government was only partially subsidizing the program hence patients would be liable for covering extremely high fees such as paying 100,000 for an angioplasty and rupees 10,000 for an angiogram angiography in addition to this poor patients traveling from remote areas would accrue travel expenses accommodation expenses medicine expenses as a result debt this is all written by a professional who is taking care of NICVD with the unconditional and relentless support of the government of Sin from merely one deteriorating facility in Karachi NICVD today takes pride in its 26 units across Sin that includes 10 hospitals and 16 chest pain units all this transformation has come about in a short span of five years in fact last year alone over 2 million adult and pediatric cardiac patients have benefited from NICVD 24 7 services accessible to the poorest of the poor at their doorstep across Sin province the NICVD has extended its free of cost services to Sakhar Hyderabad Larkana Nawab Shah Mithi Tando Muhammad Khan Tando Bago Ghodki Umarkot Kherpur Jakbabad Savan and across the congested metropolis of Karachi Sir Aage Unhone Kaha Overall Unhone Number of Patients Dien Sir Primary Angioplasty is the standard treatment for heart for heart attack patients worldwide today NICVD Karachi is the world's single largest center for primary angioplasty having successfully completed 8,956 cases in 2009 Overall the number of patients treated in 2009 as compared to in 2014 has increased by over 360 percent with approximately 500,000 patients treated in 2014 and approximately 2.3 million in 2019 Sir I'm going to skip to the last line couple lines that he says and Sir it's worth reading I would recommend that everybody should read a medical professional's experience while he was handling NICVD and still is there today the NICVD is a world renowned institution providing free of cost high quality care to all citizens irrespective of socio economic status important to note that numerous patients are also treated from outside of Sindh and one thing you that government member Mazari has mentioned that he is going to Punjab and many members have shared their experiences which is a very nice thing that there is a very good facility in the province of Sindh which is catering to the rest of Pakistan and I just read out to you with figures what exactly NICVD has done in the last five years NICVD because my cut motion was I will take a couple more minutes on that so when NICVD announcement got then the health minister Dr. Azra Pechuhu and you are probably many people who are National Assembly and she has worked very hard as a member here as well she is doing the same in the province sir now they wrote this transfer issue on federal government and they wrote it I won't because there's not much time I have to skip to other things I have to move on to other things so they wrote transfer of NICVD NICHH and JPMC from government of SINN to federal government and Ali Muhammad Khan sahab I have to you because you are the minister of at the most my reading should not affect my time. The government of SINN has continued to discharge its responsibilities in the respect of these matters because the exercise contemplated by sub para again I'll skip this because he is a court order. I may further add that the Supreme Court's judgment required that until the the exercise contemplated by sub para 427 has been completed which in turn will also require compliance with the requirement of sub paragraph 8. The above referred institutions shall continue to be managed and maintained by the government of SINN in all respects. In this regard I am pleased to inform you that the government of SINN has proposed allocated an amount of rupees 16.2 billion. Now this is very important for you that is 16.2 billion in the forthcoming budget for these hospitals which shows our commitment to further sustain, improve and expand these hospitals. However, a perusal of the federal budget documents shows that federal government is proposing an amount of 9.9 billion in respect of these hospitals which is not only less than our allocation but also less than the amount spent on these hospitals in the last fiscal year. So, their point is that we have had 16.2 billion in the forthcoming budget which is far less than what the SINN government has done so far and in the last fiscal year also it is less than our allocation. They have referred to a cabinet to a meeting where this decision is referred to. They have mentioned that your attention is further brought towards a decision of the federal cabinet dated 272019 which is reproduced here. The cabinet considered the summary dated 17 June 2019 submitted by National Health Services Regulation Division for transfer of hospitals from provinces to federal government and decided in principle to hand over these hospitals to respective provincial governments with their mutual consent. A report in this regard with full justification including current financial years constraints of federal government will be submitted by the National Health Services Regulation Division before the Supreme Court in order to avoid any adverse order of the Honourable Court. Sir, ye abhi tak nahi hua which is why Dr. Sahiba nae yeh likhha hai yeh letter manne islih kiya because this pretains to the hospitals. سر کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ when there is more allocation there is better care of medical institutions by a certain government you decide to let them work however if you do not then there are proposals that she has written in this letter and she should be responded to لیکن میں یہ کہتے ہوں سر given the performance of these hospitals particularly that of NICVD there is no justification for the federal government to take over those hospitals سر اب COVID کی کیونکہ میں بات کر رہی تھی اور COVID اتنا important issue ہے I am sure آپ جہاں سے آرہے ہیں وہاں بھی بڑا issue ہے میں جہاں سے آرہی ہوں وہ بھی بہت بڑا issue ہے سر COVID کے ساتھ زیادتی ہم نے یہ کی اور ایک زیادتی اس assembly نے کی ہے سر جس کرسی پہ آپ بیٹھیں وہاں سے بھی ہو رہی ہے اور میں چاہوں گی کہ آپ as chair اپنا رول ادا کریں کیونکہ ایک وہ جو زیادتی ہے وہ یہ ہے کہ اس assembly کی ایک parliamentary committee constitute ہوئی COVID سے related constitute ہوئی اس کا notification میرے پاس موجود ہے 26 March 2020 کو یہ committee constitute ہوئی یہاں بیٹھے آپ کے تمام secretariat کے staff آپ کو بتا سکتا ہے کہ اس committee کی composition کیا ہے اس committee کی meeting کو کیوں سمجھا گیا composition کو یا بنانے کو کیوں ضروری سمجھا گیا سر دو ماہ ہو گئے ہیں اس کی meeting نہیں ہوئی اگر میں غلط ہوں تو مجھے کوئی درست کر لے اس کی ہفتہ پہلے meeting ہوئی اس کی دس دن پہلے meeting ہوئی اور اگر میں غلط نہیں ہوں سر تو پھر میری گزارش یہ ہوگی کہ اس committee کی meetings کو regularly کیا جائے میرے نزدیک سر daily basis پہ کیا جائے اور ان committee meetings میں سر ایکسپرٹس کو بلایا جائے doctors کو بلایا جائے professionals کو بلایا جائے ان کی رائے لی جائے اپنی رائے دی جائے ایک plan مرتب کیا جائے اور پھر پرائی منسٹر صاحب کو دیا جائے جو ان کی ایک national coordination committee اس کو وہ head کرتے پھر ایک دوسری ہے جس کو عصد عمر صاحب head کرتے سر یہ proposals پارلیمنٹ سے جائیں گے تو یہاں ہمیں لگے گا کہ ہم نے contribute کیا ہے towards this pandemic and I am talking on behalf of everyone it is nothing to do with me being an opposition sir please wind up करیں 15 minutes سے زیادہ ہو گئے sir 17 minutes sir 5 minutes sir اس committee کے لیے میں درخواست آپ سے کروں گی کہ اگر آپ یہ چیز speaker صاحب is chairman نہیں ہے لیکن you are the speaker while you are sitting as chairman تو اس کو sir please دیکھیں sir covid کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں میں صرف یہ economic survey دیکھ رہی تھی sir economic survey میں مجھے بہت حیرت ہوئی یہ دیکھ کر کہ page came from iran sir آگے بھی یہی بات لکھی گئی ہے آگے sir page 223 پہ challenge of covid-19 outbreak وہاں بھی یہی بات لکھی گئی ہے وہاں بھی لکھا یہی گیا ہے کہ the first case reached Pakistan on 26 February 2020 in Karachi tested positive while returning from iran sir میری information یہ ہے کہ یہ میں جھوٹ کا لفظ نہیں استعمال کرتی میبھی you were not informed or you did not bother to get informed prior to printing this very thick book that you've printed because this book will become part of history now and you've forgotten to mention there were two cases there were two cases there was one in Karachi one in Islamabad I have I also have the name of patients but I will not take the names of patients sir میں صرف یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ دو cases تھے 26 کو test admission کی ڈیٹ ہے جو test جو Karachi کا ہے پچیس کی تاریخ میں سر میرے پاس this patient belong to Gilgit Baltistan I will not take the names like I said I will not اور انکل arrival Lahore میں ہوا ہے پھر یہ اسلامabad آئے اور پھر یہاں PIMS میں admit ہوئے ہیں اور میرے پاس یہ detail ہے if somebody wants to but what I'm saying is sir یہ دیکھیں یہ books ہیں اتنی research تو کی جانی چاہیے اور کوویٹ کوویٹ مطلب کوویٹ اس لیے important ہے because آپ نے اپنے کتابوں پہ بھی کوویٹ وائرس بھی بنا دیا اور کوویٹ بھی لگ دیا but you you fail to do research on the number of test جو initial جس پر آپ اپنی کہانی بیس کر رہے ہیں پرائی منسٹر صاحب اس ہاؤس میں آتے انہیں کہا جی تیرہ مارچ کو ہم نے لوگ ڈاؤن کیا again وہ غلط تھا تیرہ مارچ کو تو انہیں پہلی میٹنگ جو ہے وہ کال کی تھی پہلی میٹنگ کال ہوئی تھی تیرہ مارچ کو سب میرے پاس numbers ہیں I don't like speaking without research I seriously don't sir I'm a parliamentarian I should when I speak question نہیں کرے گا but sir میں جھوٹ تو نہیں بول سکتی بولنا تو سچ ہی ہے اس ہاؤس میں sir cases جو ہیں sir 26 کو پہلا case آتا ہے دو cases آتے اور sir اس کے بات 13 کو پہلی میٹنگ کال ہوتی ہے sorry بہت نہیں ہوا کوویٹ تو ابھی شروع ہے کوویٹ کوویٹ ابھی شروع ہے اللہ کرے ختم ہو جائے thank you sir wind up کریں بہت جی thank you sir sir if this is the seriousness over this pandemic then what I'm trying to contest here is the date that was given by the prime minister on the floor of this august house which was wrong so I'm just trying to make this point here کہ وہ date غلط تھی sir ہماری نظر میں کوویٹ پر جو spending ہونی چاہیے تھی وہ اس حکومت نے نہیں کی ستر بلین کی ایک میں دیکھ رہی ہوں کہ بتایا جائے I went through this book also federal PSDP مجھے پڑھ لے اگر نہیں بھی ہے I am still saying that کوئی بات نہیں collective wisdom ہم apply کرنے کے لئے بیٹھیں اس house میں we are not here to attack each other personally I hope I hope we are not here for that so ہم اس 70 billion کی justification مانگ رہے ہیں ہمیں اس کتاب میں وہ نہیں نظر آئی اور اس کو جسٹیفائی کیا جائے سر I am just finishing I am just finishing سر سندھ پرو پور سوشل پروٹیکشن اور ایکنومک سسٹینیبیلیٹی انیشیٹیوز کی مد میں 34.2 بلین رکھے ہیں اور میں نے ان سے مانگی justification اور میں سڑکوں کے لئے نہیں رکھے جس طریقے سے پی ایس ڈی پی میں زیادہ کر گلیوں کے لئے پیسے رکھے ہیں سر اس کے علاوہ میں صرف اب کوویٹ کے یہ کچھ گراف ہیں جو آپ سے شیئر کر رہی ہوں ان فیکٹیویٹی ریٹ ہوتا ہے سر سر ان فورچنیٹلی دیکھیں اٹلی برے وقت سے گزرا اور جو سمجھتا ہے اس پینڈیمک کو وہ سمجھے تو بہتر نے پہلے ہرڈ امیونٹی کی طرف جانے کا نہ صرف اندیا دیا بلکہ انہوں نے اعلان کیا ہرڈ امیونٹی کا اور یوکی ونٹ تو سیرس پرابلم سر اس وقت جو میرے پاس لاز ففٹین دیس کا رننگ ایوریج ہے ان فیکٹیویٹی ریٹ کا اس میں کچھ ان فورچنیٹ پرسینٹیج پاکستان کا ایک پرسینٹیج اٹلی کا سر میں آپ کو بتاؤں اٹھ زیرو پوائنٹ فائیو پرسینٹ یوکی کا ون پرسینٹ ان فیکٹیویٹی ریٹ ہے سہیے یو ایس ایک پرسینٹ ان ڈی ایٹ پرسینٹ ایران کا ٹین پرسینٹ ساوڈی ایرابی کا فیفٹین پرسینٹ بانگلہ دیش کا ٹوینٹی پرسینٹ بریزیل کا ایٹین پرسینٹ اور پاکستان کا ٹوینٹی پرسینٹ the highest being here in this graph that I have is میکسی کو دار is 51% سو سر ہمارا انفیکٹیویٹی ریٹ علامنگ ہے we should not just think کہ ہم سب اچھا ہو گیا جس کہ please look at the WHO recommendations there are some very important recommendations انہوں نے نہیں کہ مستقل lockdown کرے انہوں نے کہ انٹیویلز پہ کرے کیونکہ آپ لوگ lockdown کے اوپر جس طریقے سے پولرائز کر دیتے پورے پاکستان کو ہم وہاں نقصان کھاتے یہ پولرائزیشن ہے جس کی وجہ سے ہماری یہ کمیٹی میٹنگ دو مہینے سے نہیں ہوئی جو بڑی امپورٹن کمیٹی ہے 7.9 بلین ڈالرز ہمیں لونز میں ملے ہیں مختلف اس کا بریک اپ ہے اس کی اکاؤنٹی بلیٹی اور ٹرانسپرنسی نہیں ہو پا رہی ہے اس کمیٹی کو میٹ کرنا ہے ہمیں WHO کی ریکمینڈیشن کو سیرسلی لینا ہمیں ڈاکٹرز کو سیرسلی لینا ہم نے نرسز کو سیرسلی لینا ہمیں ان کی پروٹیکشن کو سیرسلی لینا اور ہمیں سر یہ نہیں کہنا کہ جی لاکڈاون پہلے نہ لگائیں پھر کہا لگائیں پھر کہا بہت اچھا ہوا کامیاب ہوئے لگائے اور پھر کہا ہم نے نہیں لگایا اشرافیہ نے لگایا یہ ہمیں نہیں کہنا سر میں I'll quickly come to the recommendations now میں کیونکہ I put a cut because these were token cuts I was not happy to see the spending and I was not happy to see the importance given to pandemic اور اس pandemic کے اندر تین hospitals کو لے لینا جو بہت اچھا پر فارم کر رہے ہیں سر جی میں کر لوں سر میں کر لوں سر میں recommendations یہ دینا چاہوں گی اور ضروری ہیں کہ ہم ان سب recommendations کو دیکھیں not coming from a PPP member اور شازیہ مری and somebody wants to come and respond to me if you want to respond to me please bring healthy suggestions I would love to hear them we need سر دیر تو ہو گئیے but we still need I would still say as an optimist as a person who believes in positive not being COVID positive but positive otherwise so we need a cohesive national strategy for COVID we still need that اور یہ parliamentary committee وہ بنا سکتی ہے اگر اس کو فعل کر دے جو اس وقت بلکل تھنڈی پڑی ہے سر اس کے لوا جیسے میں نے کہا که oversite ہوگی اس committee سے 7.9 billion dollars کے loan ملے ہمیں اس کا کوئی ابھی حساب نہیں ہے سر federal government must take the WHO recommendations seriously very seriously سر ان کی 6 recommendations ہیں الاوہ اس کے lockdown وہ کہتے ہیں کہ آپ intervals کے ساتھ لگائیں جب آپ seriousness دیکھیں کیونکہ اس وقت ہمارے test کی حالت یہ ہے سر کہ 30,000 tests ہو رہے تھے 10 days پہلے آج 10 دن کے بعد 22,000 testing پہ آگئے سر ہم 22,000 ہم نے اس کو sustain بھی نہیں کر پائے اور اگر میں اس میں سے سندھ کے نمبر نکال دوں تو ہاف جو ہے وہ رہ جائے گا یہ حال ہے سو میں نو کامپیٹیشن ہے پٹ بھی جیسے میں نے کہ ادھر رہنگ دیتا دیا ہے 2 patients reported write 2 patients reported 3 patients reported from karache write 3 patients but 2 patients reporting for Pakistan in different areas of Pakistan write that یہ ہمارے data ہمیں without data sir we won't know how to deal or tackle with this situation. Mixed messaging کو سر پلیز ڈسکاریج کریں. I am not going to pin point but I think پہلے ہم سب I will include myself پہلے ہم سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے. Nobody who does not have the information about this pandemic should give sweeping statements. I would say that. سر اس کے علاوہ I would say کہ جو spending ہے COVID کی وہ real terms میں نظر آنی چاہیے. اس وقت کے وفاقی بجٹ میں COVID بہت جگہ ہے. COVID ہر چیز کا ذمہ دار ہے. COVID آپ کی collection کا ذمہ دار ہے. COVID آپ کے growth rate کا ذمہ دار ہے. جو کہ نہیں ہے میری نظر میں میں نے وہ بیان کیا ہے. اور سر میں صرف یہ کہوں گی کہ جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں سر اگر آپ یہ book آپ کو مشتاق صاحب دے سکتے ہیں. سر یہ federal receipts اس میں ہیں. سر پیٹرولیوم لیوی جو ہے میں نے پہلے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا. کل بھی یہ ذکر ہوا. سر 216 بلین بجٹ تھا. ریوائز 1920 260 بلین اور سر نیا فگر ہے 450 بلین سر جب 450 بلین بھی کیا تو بینیفٹ عوام کو نہیں گیا. پہلے بھی نہیں گیا تھا جب 216 اور 260 تھا. اب بھی عوام کو نہیں جا رہا. یہ ایک ٹیکس ہے سر. یہ لیوی نہیں ہے میری نظر میں. یہ فی نہیں ہے. اور اگر یہ ٹیکس ہے تو یہ ڈیویزبل پول میں جانا چاہیے. اور اس ڈیویزبل پول سے صوبوں کی عوام کو ملنا چاہیے. اگر کہیں سپینڈ ہونا ہے پھر وہ کے پی کو ملے گا. پھر وہ سندھ کو ملے گا. بلوچستان کو ملے گا. پنجاب کو ملے گا. اور اس میں کچھ حصہ وحفاق تو بھی ملے گا. لیکن یہ ڈیویزبل پول کا حصہ بنے. اور اگر نہیں بنتا ہے تو سر ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ فور ہنڈرینٹ سفٹی بلین کا جو اتنا بڑا اب لیوی پیٹرولیم لگایا ہے جس کا اثر ہم نے کل دیکھ لیا کہ رات ہم کہتے ہیں نا کہ جی سندھی میں بھی کہتے ہیں کہ رات کے پیٹ میں آپ نے وار کیا ہے لوگوں کے اوپر. وہ جو آپ نے وار کیا ہے وہ یہاں نظر آ رہا ہے. سر آئی وٹ سے یہ بک آپ کے لیے ہے بک آپ کے لیے ہے. یہ ہمیں اٹھانا چاہیے اس کے اندر. اس کی وضاحت ہونی چاہیے کہ یہ صوبہ کتو نہیں ملے گا. سر میں in the end I would just like to say sir اب آپ مجھے رکیں گے بیش بیش میں اسی لئے. ادھا گھنٹا ہو گیا میں ایک صرف قوة پہ انڈ کروں گی. ایک قوة ہے sir from the former prime minister سر وہ کہتے ہیں for he who has health has hope. for he who has health has hope. and he who has hope has everything. تو سر اگر health ہے تو hope ہے اور اگر وہ نہیں تو پھر کچھ پی نہیں. Thank you. This is what we need to take seriously. Thank you very much. Honorable Dr. Darshan sir سپیچز سپیچز کے بیچ میں بات نہیں ہو سکتی نہیں سپیچز کے بیچ میں بات نہیں ہو سکتی بعد میں آپ کو میں دے دوں گا. Dr. Darshan یہ شکریہ سپیکرز ہے. آپ نے مجھے بجٹ اس پہ بجٹ پہ بات کرنے کے لیے بات کی. مہربانی. سب سے پہلے تو میں صرف ایک لفظ بولوں گا کہ جو کل رات مہربانی.